اڑائی مہینے گزرنے کے بعد ایک وفد حکومت کے مختلف حکام کی طرف سے پہنچا کہ ہمیں افسوس ہے کہ آپ پہ ظلم ہوا ہے اور بہت ظلم ہوا ہے آپ اب جیل سے باہر تشریف لے آئیں جتنا جلد ہو آپ باہر آئیں میں نے کہا ہائے اس زود پشیمہ کا پشیمہ ہونا اڑائی مہینے کے بعد یاد آیا کہ مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے میں نے کہا میں آیا بھی سورہ یوسف کی روشنی میں ہوں جاؤں گا بھی سورہ یوسف کی روشنی میں میرے نزدیک رہائی مقدم نہیں اس الزام کا پردہ چاک کرنا مقدم ہے اب یہ ہے سنت یوسف علیہ السلام اب یہ کوئی مذاق ہے کہ ہمیں کوئی جیل میں بند کرے اور پھر کہا اب دروازہ کھلے اب تشریف لے جاؤ میں نے کہا جنہوں نے الزام لگایا تھا پہلے ان کا حساب ہوگا میں نے دو ٹوک لفظوں میں جیل حکام کو کہا اگر تم نے ایسے مجھے رہا کیا تو میں جیل کے گیٹ کے ساتھ فورا احتجاجی دھرنا دوں گا باہر بیٹھ میں رہا ہونے نہیں چاہتا میں نے کہا تم مجھے کلم دو میں اپنے مطالبات لکھنا چاہتا ہوں میں رہا ہی چاہتے ہی نہیں تو میں نے چھے مطالبات ان کو لکھ کر دیئے میں نے یہ کہا کہ میں اس جگہ سے میرا دل لگیا میں نہیں جانا چاہتا مجھے آپ قیدیوں کی ایک کلاس دے دیں میں ان کو پڑھاتا رہا ہوں تو مجھے تو بیرونی دنیا یاد بھی نہیں آئے گی میں نے کہا مجھے آپ کلم دیں کاغذ دیں کیوں آپ نے مجھے یہ کس کالے پانی میں بھی کہ فید کافی صاحب کو کلم مل گیا تھا مجھے کیوں کلم نہیں آپ دے رہے کتنی دیر تک انہوں نے مجھے شیشہ نہیں دیکھنی دیا کہ یہ اپنے آپ سے بھی اجنبی ہو جائے صرف پانی پیتے وقت مجھے اپنی تصویر نظر آتی پانی میں سے لیکن ان چیزوں کی طرف نہیں جاتے اس واسطے کی بیماریوں کو دیکھیں تو ایک رات بھی مشکل تھی لیکن یاریوں کو دیکھیں تو توری زندگی افت بھی ہے ایک خط لکھا جو جیل سے باہر نہیں آیا اس میں میں نے کہا تھا اگر حکومت کو ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ میں سچا ہوں تو پھر جنہوں نے مجھ پہ الزام لگایا ہے حکومت ان سے میرے گستاخ ہونے کا فتوہ لے اور مجھے قتل کرے یہ میں نے لکھ کر اور میں نے کہا میرے بیٹے کو بلاؤ میں اس کو یہ دینا چاہتا ہوں اور وہ قتل ان علماء کے ذمہ ہوگا میں تو شہید ہو جاؤں گا لیکن میں نے لکھا کہ اس میں میں اجازت اپنی طرف سے نہیں دے رہا لیکن جو ان پہ لازم آتا ہے وہ لکھ رہا وہ کیوں چھپ چھپ کے رہتے ہیں وہ لگائیں مجھ پہ فتوہ اور مجھ پہ میں نے کہا زندگی کی ہمیں تو ضرورت ہی نہیں اللہ جیسے خوش ہے یہ انہوں نے میرا خط روکا میرے شرائط کے مطابق جب انہوں نے مجھے کلم دیا اس آٹھ دن کی بھوک کے بعد اس کے بعد مسلسل میں نے ان کو لکھا اور وہ بار بار میرے پاس آتے رہے وہ جو اڑھائی مہینے کے بعد وفد گیا تھا علماء کا تو میں نے انہیں کہا کہ ان کے ہر جملے کے بعد یہ تھی کہ اب حق واضح ہو گیا ہے سارے اہل سنت کو پتہ چل گیا ہے سب آپ کے ساتھ ہیں آپ بہر آئیں بس اندر رہنا آپ زیادہ جو ہے وہ خطرناک ہے یہ ٹھیک نہیں نقصان ہو رہا ہے آپ بہر آئیں میں نے کہا نہیں ایسے تو میں بہر نہیں جاؤں گا آج بھی سورہ یوسف علیہ السلام کی روشنی میں کہہ رہا ہوں میں بہر آیا ہوں کہ میرا مطالبہ مانا جائے گا اور وہ شریف قرآن سے مطالبہ ہے حکومت تھر تھرہ رہی ہے کہ یہ نہ کہنا وہ نہ کہنا تو میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں یہ بازی عشق کی بازی ہے تم عشق کو کیسے جکڑو گے کئی لاکھ جلالی بولیں گے تم کتنے جلالی پکڑو گے یہ بازی عشق کی بازی ہے تم عشق کو کیسے جکڑو گے کئی لاکھ جلالی بولیں گے تم کتنے جلالی پکڑو گے کچھ اپنی قبر کی فکر کرو اس روز جزا کو یاد کرو جب ظلم تمہارا بولے گا فیرون بنے ہو کرسی پہ تم رب کو کیسے جکڑو گے میں اپنا یہ مطالبہ منواؤں گا کہ جن لوگوں نے جھوٹا الزام لگایا ان کو شریع سزا دی جائے اور یہ فقہ میں ہے کہ حد قضف ساکتی نہیں ہوتی اور کسی کو گستاک کہنا یہ ہزاروں حد قضف سے بڑی حد ہے کسی کو زانی کہنے سے اس کو وہ گالی نہیں ملتی جو اسے گستاک کہنے سے ملتی ہے اس بنیاد پر سورہ یوسف کے مطابق میں دنیا میں بھی ان کا مواخضہ اور تاقب کروں گا اور آخرت میں بھی انہیں گریبان سے پکڑوں گا یہ میرا قرآنی حق ہے اور کوئی حکومت مجھے روک نہیں سکتی میں ہوں اللہ کا بندہ توہیدی ہوں مصطفی ہوں ایک ہے معبود میرا وہ ہی میرا ہے خدا ایک ہے معبود میرا ایک ہے معبود میرا وہ ہی میرا ہے خدا میں کسی فراؤنزادے کو نہیں ہوں مانتا ایک ہے معبود میرا وہ ہی میرا ہے خدا میں کسی فیراؤن زادے کو نہیں ہوں مانتا پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتا ہوں غرورِ خسروی یہ میں نے اسی چکی میں بیٹھ کے لکھا ہے پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتا ہوں غرورِ خسروی کیوں میں غلامِ مصطفیٰ ہوں وہ ہے میرے حاجت روا لہٰذا ایسے نہیں ہوگا جن جن لوگوں نے قرار دادیں پیش کی اسمبلیوں میں جنہوں نے فتوے دیئے جنہوں نے جلوس نکالے جنہوں نے بیان داغے کم از کم از سیسی کوڑے ان کو مارے جائیں